گلگت بلتستان میں واقع دنیا کے بلند ترین کرکٹ گراؤن پسن نیچرل کرکٹ سٹیڈیم میں صوبائی حکومت کے زیرے تمام پہلے راکہ پوشی کرکٹ کپ کا آغاز ہو گیا ہے تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے گلگت بلتستان حکومت زلی انتظامیہ نگر اور محکمہ سیاحت کی جانب سے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پسن نگر میں دنیا کے بلند ترین خوبصورت قدرتی کرکٹ گراؤن میں پہلا ناکہ پوشی کرکٹ کپ دو ہزار بائیس کا آغاز ہو گیا پسن نیچرل کرکٹ سٹیڈیم میں ہونے والے اس ایونٹ کا پہلا میچ زلہ دیامر اور زلہ نگر کی ٹیموں کے مابین کھیلا گیا جس میں دیامر کی ٹیم نے کامیابی اپنے نام کر لی افتتاحی تقریب کے میں نے خصوصی وزیر اطلاعات گلگت بلتستان فتولہ خان اور چیف سیکریٹری مہید دین احمد وانی کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت سیاحت اور کھیلوں کے فروغ کے لیے برپور اقتامات کر رہی ہے سپورٹس گراؤن ہے جو پہلی تفعہ یہ ہنٹ کیا ہے صوبائی کومنڈ نے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلیسنگز ہیں نگر ٹیسٹڈ کے لوگوں کے لیے پایلین بنانا یہاں پہ چیرس لگانا یہ فیسیلٹیز جو ہیں وہ ان فیوچر انشاءاللہ ویدن 3 آر 4 منز وہ ہمارا شیڈیول میں ہے یہ ناشنل آپ کا ٹریئر ہے یہاں پر یہ ناشنل ٹورزم کے لیے لوکل ٹورزم کے لیے ادھر آئے میں پاکستان کے سپورٹس بورٹ ڈیفرنڈ کو کہتا ہوں کہ ہم آپ کو انکریج کریں گے اپنے اس کو ریٹریٹ کا ایک ذریعہ بنائیں کیمپس یہاں لگائیں ہم آپ کو ہوسٹ کریں گے پہلے روز میچ کے اختتام پر جیتنے والی ٹیم اور کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے جبکہ اس موقع پر مقامی اشیاء خورونوش اور فروٹس کے اسٹال بھی لگائے گئے تھے یاسر حسین پاکستان ٹیلویجن نیوز موسیقی